بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا لیکچرز میں سنگل انٹر سسٹم کا سنگل انٹر سسٹم کی ریفنیشن اس کی جانا وہ سنگل انٹر سسٹم سٹیٹمنٹ و فیرس اور بالانشیر کی دمیان ڈیفرنس اس کے بعد جانا وہ اگنمائریکل کے درہو دیکھا تھا سٹیٹمنٹ و فروفیٹ این لاز کے درہو سملنے کا طریقہ اس میں بیچھلے ویڈیو میں دیکھ سکتی ہوا اپنی کچھ بھی دیا ہوا تھا پرلوسنگ کچھ بھی دیا ہوا تھا ہم نے صرف پروفیٹ این لاز لاز کر دیتا آپ اس میں ڈرپاس جونیزے ٹوال میں اپنی یہ کیش کی ڈی میں ہے یہ کیش اور بینک دیا ہے ڈریکٹرز ایک ڈریکٹرز trekاند ایک ہے کپنین ایٹریچ زیرین ایٹری ایک ہے کپنین انٹریٹر آیٹ آیٹ آئٹ مٹنے کی کچھ کر آیا کیا پچھا بیٹ یوز یا بزنس یوز یا آفیس یوز یوز یا آفیس یوز بھی کر سکتا ہے اب اس میں نے capital نے دیا ہے ہم نے نکالنا ہے capital سب سے پہلے company کا نام ہے name نہیں دیا واشوہ تو اسی طرح name لکھتے ہیں پھر اس دباہ لکھیں گے statement of یعنی کے opening capital اور closing capital کا مکالنا کا یہ format statement of affairs یعنی کے statement of affairs میں میں نے آپ کو پہلے لیچے میں دیکھ لیں گے کہ میں اپس میں لکھا ہوئے کہ statement of affairs کون سے ہوتی ہیں جس میں ہماری left side پہ assets آتی ہیں اور right side پہ liabilities آتی ہیں اور ہم calculate کرتے ہیں ایدر opening capital اور closing capital یہاں پہ یہ لکھتے ہیں as on 2012 ہے تو 2012 لکھتے ہیں یہاں پہ assets آجیں گے یہاں پہ روپیس آجیں گے یہاں پہ liabilities یہاں پہ روپیس ہمارے پاس cash in hand دیا ہے ہمارے پاس سوال میں 800 ہمارے پاس لگ دیا cash at bank دیا ہے 1200 ڈائٹر ستی ہیں ہمارے پاس 800 ڈائٹر 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 ہماری لیبیلٹی ہوتی ہے ڈائٹر ستی ہیں میں 3000 1000 ڈائٹر 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 ہمارے پاس 1000 100 1000 ڈائٹر 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 روپیز لیابیلٹیز اینڈ روپیز اب کیش ہمارے پاس دیا ہوئے ایسین اینڈ ڈویل فنڈر سوال کے بکل اس میں کلوزن میں دسمبر ٹھٹی پاس آگے کیش آٹ بینک دیا ہوئے کیش آٹ بینک ایٹھ انڈرڈ ڈیٹر ستی ایمارے پاس ڈیٹر ستی ایمارہ پاس 1000 اس کو اگین ٹوٹل کریں گے یہ مارے پاس آجے گا 2300 یہ بھی آجے گا 2300 تو یہ بیلنسی گھر آجے گی کلوزنگ کپٹل کی اب یہ سیٹ پہ کیوں لکھنے کیونکہ یہ سیٹ ہائیر ہے اس سیٹ سے اس سیٹ بھی بیلنس آ سکتا ہے جب یہ سیٹ ہائیر ہوگی اس سیٹ سے کلوزنگ کپٹل ہی آجے گا ہمارے پاس 1300 حمد کیا اور پاسی ایمارے پاسی ایمارے پر آجے گا ہمارے پاسی ہے مارے پاسی، یا نے میرا پاسی ہے ڈیٹیل روپیس اوپر نیم سٹیٹمنٹ آف وفید آن لاز ورس کا اینڈیگ ڈیٹ سب سے پہلے اس کا فمید رو تھا یہاں پر کلوزنگ کائپٹر لکھنا ہے اگر نکال دیا تو ٹھیک ہے کہ ہم نے کلکولیٹ کیا پیچھے کلوزنگ کائپٹر یہ ہمارا ہے یہ ہے تھائین ہندرڈ اجھا لکھتے ہیں کہ تھائین ہندرڈ اور یہ ہماری 800 نکال لیں ہم نے پر منتھ ڈرائنگ فور پرائیوز 800 پر منتھ ڈرائنگ فور پرائیوز اب اس کو کنور کرنا ہم نے ایر میں جس کو ملٹیپلائی کریں گے ڈوائیو سے ڈرائنگ تو اس میں ایڈ کریں گے ہم ڈرائنگ یہ ہمارے پاس تھی 800 جس کو ملٹیپلائی کریں گے ڈوائیو یہ ہمارے پاس آگیا 9600 یہ ہمارے پاس 9800 پر منتھ آگی تھی یہ کلوزنگ کیپلل ہے 1300 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 10900 اس میں سے پھر لیس کریں گے ہم اپننگ کیپلل اینہ کے جتنا تھا اپننگ کیپلل ہم نے پیچھا کلکلیٹ کیا اگر سوال میں دیا ہے تو یہ ہم نے نکالا کلکلیٹ کیا 1000 تو یہ آ جائے گا 9900 یہ ہمارے پاس آ جائے گا ارڈیسٹڈ کیپلل اس میں سے مانس کریں گے ہم فردر کیپلل یا فریش کیپلل یا نیو کیپلل یہ ہمارے پاس سوال میں دیا ہے ہمارے پاس کمپنی کو گیا ہوئے نیٹ لاؤس اگر یہ پوپ پوسٹی میں آتی تو یہ کمپنی ہوگیا ہو جاتا نیٹ پروفٹ اور آپ کو پیوٹی پسند آئیے تو لائک ضرور کریے اور اگر سمجھنا لگے کچھ بھی سمجھنا لگے تو کمینٹس نیچے آپشن موجود ہے کمینٹس پر کر سکتے ہیں تو میری چینل کو ویڈیو کو لائک بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب